بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات تقابلِ عدیان و مذاہب کا سبق نمبر بارہ آج ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے ویدک دھرم آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ویدک دھرم کیا ہے اس کا معنی و مفہوم کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اس کی کتابیں کون سی ہیں ویدک دھرم کی مقدس کتابیں کون سی ہیں یہ سب چیزوں کو ہم پڑھیں گے ویدک دھرم میں ویدک دھرم میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ویدک دھرم کا معنی و مفہوم کیا ہے ویدک دھرم کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے لفظیں وید کو سمجھنے وید وید سنسکریت زبان کا لفظ ہے اس کے معنی علم عиш و مکاشفہanter اور دھرم مذہب کے معنی میں آتا ہی ہے تو ویدک دھرم اسی ہے اس کا معنی اسطلاح میں اس کی وضاحت یعنی لفظ ویدک دھرم کی وضاحت میں پی جاتی ہے کہ آریوں کے عقیدے کے مطابق خدا نے کچھ بزرگ اور روحانی ہستیوں پر بنین و انسان کی خیر و فلاح اور سعادت و کامرانی کے لیے کچھ قوانین و زوابط کا انکشاف کیا جنہیں مذہب کی شکل دیتے ہوئے ویدک دھرم کا نام دیا گیا اس عبارت کا مطلب یہ ہے جو آریوں کے عقیدے آریوں کے عقیدے کے مطابق ویدک دھرم کیا ہے ویدک دھرم آریوں کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ خدا نے یا ان کے مطابق ایشور نے کچھ بزرگ اور روحانی ہستیوں پر انسانیت انسان کی بنی نو انسان یعنی نو انسان کی خیر و فلاح اور سعادت و کامرانی کے لیے کچھ قوانین و زوابط کا انکشاف کیا یعنی ان بزرگ اور روحانی ہستیوں پر ان قوانین کو منکشف کر دیا جو انسان کی سعادت اور کامرانی کے لیے پھر اس کے بعد پھر انہی قوانین و زوابط کو مذہب کی شکل دے دیا اور اس مذہب کا نام رکھا گیا ویدک دھرم ویدک دھرم کی تاریخ کیا ہے ویدک دھرم بہت قدیم دھرم کہایتا ہے اس کا آغاز ویدوں کی ایسے ہوتا ہے وید کتاب جو ہندو دھرم کی کتاب مانی آتی ہے یعنی پندرہ سو قبل مسیح سے پانچ سو قبل مسیح تک کے دور کو داریوں کے عروج کا دور کہایتا ہے اور اسی زمانے کو یعنی پندرہ سو قبل مسیح سے لے کے پانچ سو قبل مسیح تک کے پورے ایک ہزار سال کے عرصے کو ویدک اہد بھی کہا جاتا ہے اور یہی ویدک اہد ہی ویدک دھرم کا ہے یعنی پندرہ سو سے ویدک دھرم کا آغاز ہوتا ہے بعد یہ سندھ کی دو مشہور و معروف تہزیب موہن جدارو اور ہرپا کی جو کھدائی ہوئی اس میں جو آثار و شواہد ملے ہیں ان کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے قبل از مسیح آریہ قوم کے وجود کا پتہ لگتا ہے محققین کے مطابق پندرہ سو قبل مسیح سے ایک ہزار قبل مسیح تک آریوں کے ہندوستان میں آمد کے بعد یہاں وید اور ویدو سے متعلق لٹریچر وجود میں آیا اس لیے اس مذہب کو آریہ یا ویدک دھرم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانی تحضیب تھی ہندوستان کی جو ہرپا اور موہن جدارو یہ جو دو تحضیبیں تھیں یہاں پہ جو کھدائی ہوئی اس میں جو چیزیں نکلیں اس کے جو علامات وہاں پہ جو شواہد اس سے جو پتا چلا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پندرہ سو قبل مسیح سے ایک ہزار قبل مسیح کے درمیان آریہ سنٹرل ایشیا سے ہندوستان آئے اور ان کے اس آنے کے دور کے بعد جو لٹریچر تیار ہوا اس کو ویدک عدب کہا جاتا ہے اور اسی عہد ویدک عہد کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے آنے کے بعد جو دھرم یا جو مذہب ہندوستان میں پروان جڑھا اس کو ویدک دھرم کا نام دیا گیا ہے ویدک دھرم کو یوں سمجھئے کہ یہ ویدک دھرم ہندو دھرم کا سب سے پہلا نام ہے ہندو دھرم کا سب سے پہلا نام ویدک دھرم ہے جب خالص وید کی تعلیم چلتی تھی تو اس کو ویدک دھرم کہا جاتا تھا اب ویدک دور کے حالات کیا تھے اس وقت کے اس زمانے میں یعنی پندرہ سو قبل مسیح اور پانچ سو قبل مسیح کے بیچ میں اس ایک ہزار سال کے عرصے میں اس زمانے میں فطری قوتوں کی پرستش کی جاتی تھی یعنی مظہر کائنات انسانی شکلوں میں ان کو پہچانا جاتا تھا اور مختلف قسم کے فلسفے ان سے منصوب کیا جاتی تھی مظاہر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مظاہر کی پرستش عام تھی بلکہ بسا وقت ان مظاہر کی مختلف شکلیں بنائی جاتی تھی اور کبھی کبھی اس کو انسانی شکل دی جاتی تھی اور مختلف قسم کے فلسفے ان کی طرح منصوب کیا جاتی تھی اسی زمانے میں اس ویڈک دور میں ایک عالم گیر قانون ریتا ریتا نامی قانون وجود میں آیا یہ انسانوں اور دیوی دیوتاؤں سب پر لاغو ہوتا تھا اور اسی کو عالم گیر قانون اور نظام کائنات بھی کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ریتا کا قانون ہے یہ سب پر چلتا ہے انسان پر بھی لاغو ہوتا ہے یہ ایک عالم گیر قانون ہے اسی قانون کے تحت کی پورا نظام چلتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں لاؤ آف نیچر بھی اس کو موڈرن دور میں کہا جاتا ہے اس دور میں اس کو ریتا کے نام سے جارا جاتا تھا اس زمانے میں دیوتاؤں کی تعداد اس زمانے میں دیوتاؤں کی تعداد کافی تھی یعنی دیوتا بہت ہی زیادہ ہوتا تھا بلکہ ایک ہی نام کو مختلف دیوتاؤں کے طرف منصوب کیا جاتا پھر امتداد زمانہ کے سبب ان دیوتاؤں میں صرف دو اہم نام باقی رہے یا ان کی سربلندی باقی دیوتاؤں سے ممتاز ہوگی ان ممتاز دیوتاؤں میں سے پہلے کا نام ہے اندر اندر کو بارش کا دیوتا مانا جاتا ہے اور ان ممتاز دیوتاؤں میں سے دوسرا جو ہے ورون ورون کو حق پرستی کا دیوتا کہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ویدت دور میں بہت زیادہ دیوتا تھے پھر آخر جیسے جیسے زمانے گزرتے گئے پھر اس کے بعد اس میں کمی ہوتی گئی اور ان دیوتاؤں میں سے دو دیوتا بڑے ممتاز رہے ایک اندر اور دوسرے ورون اندر کو بارش کا دیوتا مانا جاتا ہے اور ورون کو حق پرستی کا دیوتا مانا جاتا ہے ویدک دھرم کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ ویدک دھرم کی کتابیں کیا مذہبی کتابیں ویدک اہد یا برحملی مت یا ویدک دھرم کے زیر اثر جو عدب وجود میں آیا وہ سب کا سب ویدک عدب میں شامل ہے اور وید کہلانے کا مستحق ہے برحملی مت اور اس کے جانشین ہندو مت کے مذہبی عدب میں وید کو ایک مخصوص مقام حاصل ہے اس کو شروطی کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے ویدک عدب کو شروطی قرار دینے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں شامل مذہبی حقائق کو کسی انسان کے تخلیق نہیں سمجھا جاتا وید کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے اس میں بیان کردہ سچائیاں عبدی حقائق ہیں جو اپنا ایک الگ لا زوال وجود ہے قریب رشیوں نے اپنے اعلی روحانی مقامات کی بینہ پر ان سچائیوں کو سن لیا تھا اور پھر ان کو الفاظ کا جامعہ پہنا لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری عبارت کے ویدک دھرم کی کتابوں سے متعلق جو عبارت تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ برہمنی مت یا ویدک دھرم اور اس کے جانشیں یعنی بات بھی اس کا نام ہندو مت پڑا ان کے مذہبی عدب میں وید کو خاص مقام سب سے اہم کتاب جو مانی آتی ہے وہ وید ہے اور وید کو شروطی یعنی الہامی کتاب قرار دی جاتا ہے یہ ایک الہامی کتاب ہے الہامی کتاب قرار دینے کی وجہ یہ بتائی آتی ہے کہ اس میں شامل جو مذہبی حقائق ہیں اس کو کسی انسان کے تخلیق نہ سمجھا جائے بلکہ خدای قانون سمجھا جائے فید کے بارے میں عام طور سے خیال گئے کہ اس میں ایک عبدی سچائی بیان کی گئی ہے اس کی تعلیمات اپنے ایک الگ لازوال وجود رکھتی ہیں قدیم رشیوں نے اپنے اعلی روحانی مقامات کی بنا پر ان سچائیوں کو سن لیا تھا ان کی قدیم رشیوں نے جو ان کی روحانی ترقی تھی اس روحانی ارتقاء کی وجہ سے انہوں نے ان سچائیوں کو جو وید میں بیان کی گئی ہیں اس کو سن لیا تھا اور پھر جو کچھ انہوں نے سنا تھا جو انہیں الہام ہوا تھا اس کو انہوں نے الفاظ کی شکل دے دی اس طرح سے یہ وید وجود میں آیا ویدک عدب کی تقسیب کی وید کتنی قسمیں ہیں اور کس اعتبار سے کسی کسی کونسی قسمیں ہیں ویدک عدب کو دو طرح سے تقسیم کیا گیا ہے پہلی تقسیم کے اعتبار سے وید کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا اور دوسری تقسیم میں بھی وید کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا تقسیم اول میں وید کی جو چار قسمیں ہیں وہ ہیں سمتہ پہلی قسم جو ہے سمتہ ہے دوسری قسم برہمن ہے تسری قسم آر نیک کا ہے اور چوتھی قسم نیشت ہے اسی طرح جو دوسری تقسیم کی گئی وید کی اس کی بھی چار قسمیں ہیں اس میں رگوید، یہ سام وید، یہ جروید، اثر وید یہ جو دوسری تقسیم ہے جس میں رگوید، سام وید، یہ سب سے مشہور تقسیم ہیں ہم طور سے وید کی یہ چار قسمیں بیان کی آتی ہیں کہ وید کی چار کتابیں ہیں رگوید، سام وید، یہ جروید اب تقسیم اول کو ہم پڑھتے ہیں اس کی تھوڑی تفصیل سمجھتے ہیں کہ تقسیم اول میں جس میں سمتا وغیرہ آرنیک اپنی شد یہ ہیں یہ کیا ہیں کہ اس قسم کی کتابیں ہیں سب پہلے قسم جو ہے تقسیم اول میں پہلے قسم سمتا سمتا یہ سمتا جو ہے قدیم آریائی دیوی دیوتاؤں کی شان میں کہے گئے بھجنوں اور گیتوں کا مجموعہ ہے اور دوسری قسم برہمن ہے بیدک عدب میں سمتا پہلے قسم دوسری قسم برہمن برہمن میں مذہبی رسومات آداب زندگی یعنی قربانی اور ہون کے قائدوں اور ذابطوں پر مشتمل تصانیف ہون کہتے ہیں کہ جب قربانی یگ کیا جاتا ہے تو آگ جلائنے کے بعد اس میں جو ڈالتے ہیں گھی ڈالتے ہیں اس عمل کو ہون کہا جاتا ہے ان چیزوں پر جو مشتمل اس کی کتاب کو مذہبی رسومات اور آہتاب زندگی قربانی اور ہون کے قائدوں سے متعلق جو کتاب ہے اس کو برہمن کہا جاتا ہے تیسری قسم بید کی آرنیک آرنیکہ میں صوفیانہ رجحانات پر بحث کرنے والی تصانیف اس میں صوفیانہ رجحان یعنی صوفی تعلیمات کی طرف لوگوں اس دور میں اس کا رجحان آیا تھا اس میں صوفیانہ تعلیمات کی کیوں کہلنے دیئے کہ ابتدا ہوئی تھی صوفیانہ غور و فکر کی شروعات ہوئی تھی پھر چوتھی قسم اپنی ست جو ہے یہ فلسفیانہ اور صوفیانہ افکار کا نقطہ و روج ہے ان تصانیف تک پہنچتے پہنچتے وید تھرم کے افکار و نظریات اپنے کمال کو پہنچ گیا جائے یعنی جو آرنیکہ میں صوفیانہ رجحان آیا تھا وہ اپنی شد میں جا کر کے اپنے نقطہ و روج کو پہنچ گیا اب تقسیم سانی جو وید کی دوسری جو تقسیم کی جاتی ہے یہ جو روید سام وید ریگ وید یہ کسی تبار سے اس کو پڑھتے ہیں تقسیم سانی کو پڑھتے ہیں تقسیم سانی یہ سب سے بشہور تقسیم ہیں عام طور پر وید کو انہی چاروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس پر حیم پر ریگ وید ریگ وید کہتے ہیں کہ یہ مختلف دیوی دیوتاؤں کے سامنے پڑھے جانے والے بھجنوں کا مجموعہ ہے دوسری قسم سام وید ہے سام وید میں مخصوص قربانیوں سے مطالق پڑھے جانے والے بھجن شامل ہیں اس طرح یجر وید میں وہ بھجن شامل ہے یجر وید میں بھی بھجن ہی ہے یعنی یوں کہہ لیے کہ تینوں میں بھجن ہیں لیکن جو یجور وید میں جو بھجن شامل ہیں وہ یگوں کے موقع پر پڑھے جاتے ہیں لیکن جو یگ کے موقع پر یجور وید کی بھجن پڑھے جائیں گے ان بھجنوں کو عام پروہیت نہیں پڑھ سکتا پھر ادھوار پروہیت نام کے جس میں جو ادھوار ایک عہدہ ہے اس عہدے کے جو پروہیت ہوتے ہیں وہی اس کو یجور وید کے بھجن کو پڑھتے ہیں چوتھی قسم اور آخری قسم اثر وید اثر وید میں زیادہ تر جادو، ٹونے اور جھاڑ پھونک کے مندر شامل ہیں اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جو شروع کی تین قسمیں ہیں رگویت سامنے، رجور وید یہ تو عالی طبقے کے لیے خاص ہیں اس میں جو تعلیمات ہیں یہ عالی طبقے کے کام کے جیزے ہیں اور چوتھی قسم جو ہے اس میں عام، سماجی، عام لوگوں کا خیال کیا گیا ہے سماج کے خیال کیا گیا ہے اس لیے جادو، ٹونے، جھاڑ پھونک اس طرح کے مندر یعنی جو عوامی فائدے کی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ ہے اس میں ہم آخر میں پڑھتے ہیں اس سبق کے خلاصے کو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ آج کیا سبقہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ویدک دھرم کا معنی اور وہ فکوم کی ویدک دھرم کا مطلب کیا اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا ویدک دور کی تاریخ ویدک دور کی کیا تاریخ رہی ہے پھر آخر تیسے نمبر پہ پڑھا ہم نے ویدک دور کے حالات اس وقت جو ویدک اہد جو گزرا ہے اس وقت کے کیا حالات تھے اس میں ایک اہ چیزیں تھیں ویدک دھرم کی کتابوں کے بارے میں ہم نے کونسی کتاب ہے پھر اس کی تقسیم کتابوں کی تقسیم دو تقسیم پڑھ لی تقسیم اول تقسیم سانی تقسیم سانی